ہلو لرنرز آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے والٹر بینجامین کے ایک ایسے کو جس کا نام ہے The Work of Art In the Age of Mechanical Reproduction اس ایسے کو پبلش کیا گیا تھا 1935 میں اور اس میں بینجامین نے بیسکلی بات کی ہے ورک آف آرٹ کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم ورک آف آرٹ کو ریپڈیوز کرتے ہیں تو اس کا اورہ ختم ہو جاتا ہے ایک ورک آف آرٹ کا اورہ ہوتا ہے اس کی اوثینٹیسٹی یا پھر اس کی یونیکنیس اور اگر ہم کسی چیز کو ریپڈیوز کرتے ہیں تو اس کی یونیکنیس ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چیز بہت سارے لوگوں کے لئے ایکسیسیبل ہو جاتی ہے جیسے آپ لوگ مان لے جیے کہ ایک کوئی گریٹ سٹیچو ہے اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے اور اگر اس جیسے اور سٹیچوز کو بنا دیا جائے تو آبویسلی اس کی یونیکنیس ختم ہو جائے گی لیکن ایسے وہ چیز کومن ہو جائے گی اور پھر سبھی لوگوں کے لئے ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی اور پھر لوگ اس چیز کو جج اور اینالائز کریں گے تو اس ایسے کو 15 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک پروفیس اور اپی لوگ بھی ڈالا گیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس ایسے کی سمبری کو کور کریں گے تو بینجیمین نے اس کے پروفیس میں بات کی ہے پول ویلیری کی جو کہ ایک فرنچ فلوسفر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فائن آرٹس میں تھوڑے ٹائم بعد کچھ گریٹ چینجز یا گریٹ انویشنز ہونے والے ہیں اس کے بعد بینجیمین بات کرتے ہیں کارل ماکس کی جو کہ جرمن فلوسفر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح پرولیٹیریٹ کو مینز ورکنگ کلاس کو ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ فیڈ اپ ہو کر ریولٹ پہ اتر آئیں گے اور ایسے ہی پھر ریولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ریولیشن کے بعد کیپٹلیزم ختم ہو جائے گا اور ایک کلاس لیس سوسائٹی اسٹیبلش ہو جائے گی بینجیمین نے یہ ایسے تب لکھا تھا جب جرمنی میں نازیزم اور اٹلی میں فازیزم تھا مینز ان کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ تھی تو پروفیس کے بعد بینجیمین فرس چیپٹر میں بتاتی ہیں کی ورک آف آرٹ ہمیشہ ریپوڈیوز ہوتا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ صرف مارڈرن ایرا میں ہی اسے ریپوڈیوز نہیں کیا جاتا جبکہ یہ ریپوڈکشن بہت پرانے ٹائم سے ہوتی آ رہی ہے جو انشینٹ گریکس تھے وہ فاؤنڈنگ اور سٹیمپنگ کی ہلپ سے برونز، ٹیرکوٹا اور کوئنز کو ریپوڈیوز کرتے تھے اس کے بعد وڈگٹ گرافک آٹ آئی پھر لیتھوگرافی اور اس کے بعد فوٹوگرافی آئی تو ان سب چیزوں کے آنے سے ریپوڈکشن اور بھی سپیڈیلی ہونے لگی جیسے جیسے آرٹ ورکس کی ریپوڈکشن ایکسیلریٹ ہوتی گئی ویسے ویسے اس کی ٹیڈیشنل ویلیو کم ہوتی گئی اور اس کی مارکٹ ویلیو انکریز ہوتی گئی تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی آرٹ ورک کے ساتھ اس کی یونیکنیس اس کا اورا چوڑا ہوتا تھا جیسے کہ آپ مان لیجے کہ ایک پینٹر نے ایک پینٹنگ بنائی ہے اور اس کے ساتھ اس کی آرٹسٹک ویلیو جڑی ہوئی ہے لیکن ٹیکنیکل ریپوڈکشن سے جو بھی چیزیں پڑیوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسی کوئی ویلیو جڑی نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں مٹیریلیسٹ سوسائٹی کے لئے بنائی ہوتی ہیں تو یہاں پر بینجامی نے ایکزامپل دی ہے فوٹوگرافی کی اب ہم کیمرہ سے کوئی بھی مومنٹ کو کوئی بھی ایونٹ کو ایک سیکنڈ میں کیپچر کر سکتی ہیں جبکہ پینٹر کو ایک پکچر بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تو ہو چکی ہے لیکن جو ویلیو اور ڈیوویشن اس پینٹنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی وہ آج کی آرٹ ورک میں نہیں ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں فوٹوگرافی بہت کومن ہے اور ہر پرسن اسے یوز کر سکتا ہے اس لئے ہمارے لئے یہ خاص نہیں ہے خاص وہی چیز ہوتی تھی جسے بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا بہت محنت لگتی تھی اور ایسے اس چیز کو بہت ایڈمائر بھی کیا جاتا تھا تو اب بینجمین ہمیں کسی بھی آرٹ ورک کی کلٹ ویلیو اور ایگزیبیشن ویلیو کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ایگزامپل تھے کہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مان لی جو ہمیں ایک سٹیچو آف وینس ملا وینس کو گریک گوڈیس آف لوگ مانا جاتا ہے تو تیڈیشنل سسائیٹیز میں ان سٹیچوز کو بہت یونیک مانا جاتا تھا اور لوگوں کے میجیکل اور ریلیجیس بیلیو اس کے ساتھ جڑے ہوتے تھے تو کسی بھی آرٹ ورک کی لیے لوگوں کے جو بیلیو یا فی ڈیووشن ہوتی تھی اسے کلٹ ویلیو کہا جاتا تھا لیکن آپ اپ کے ٹائم کو دیکھئے مورڈن ایرہ کو دیکھئے ایسے بیلیو اور ویلیو بہت کم ہو گئی ہیں کسی بھی آرٹ ورک کو لے کر آرٹ کے ٹائم میں لوگ کسی بھی چیز کو لے کر اتنے ڈیووٹڈ نہیں ہوتی ہیں اور اگر ہمیں ایسا کوئی سٹیچو مل جاتا ہے تو ہم اسے میوزیم میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اور لوگ اسے آ کر دیکھیں لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی بھی یونیک چیز کو بس کچھ ہی لوگ دیکھ پاتے تھے اس کی ایک سیس بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ہوتی تھی اور اسی لئے وہ چیز خاص ہوتی تھی سپیشل ہوتی تھی لیکن آرٹ کے ٹائم میں ایسی کوئی بھی چیز خاص نہیں رہ گئی ہے ہر چیز ہر جگہ اویلیبل ہے اسی لئے کسی بھی آرٹ ورگ کی کلٹ ویلیو کم ہو گئی ہے اور اگزیبیشن ویلیو انکریز ہو گئی ہے اب کوئی بھی آرٹ ورگ کو پبلی کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے ویوز دے سکیں اس کے بارے میں اور اسی چیز کو کہتے ہیں اگزیبیشن ویلیو تو اب لوگوں کا پرسیپشن اور نوشن شفٹ ہو گیا ہے فرم سیکرے ٹو سیکولر سسائیٹی تو موڈرن ورلڈ میں جو ایمفیسیز ہے وہ اگزیبیشن ویلیو کو دیا جاتا ہے نہ کہ کلٹ سٹیٹس کو ٹیکنیکل ریپرڈکشن میں فلم اور فوٹوگرافی ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتی ہیں فوٹوگرافی کی تو ہم بات کر ہی چکی ہیں کہ ہم کسی بھی مومنٹ کو ایک سیکنڈ میں کیپچر کر سکتی ہیں اور ایک پکچر کی بہت ساری کوپیز کو پڑیوز کر سکتی ہیں تو ایسی ریپرینٹس کی مارکٹ ویلیو انکریز ہوتی ہے جنجیمی نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے یہ میکینیکل ریپرڈکشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس سے ریچولز اور بیلیوز سے فری ہو جاتی ہیں جیسے پہلے کوئی چیز کو سیکرینٹ مانا جاتا تھا تو کچھ خاص لوگ ہی اس کا خیال رکھتے تھے اس چیز کو اپنے پاس رکھتے تھے اور پبلی کو اس چیز سے دور رکھا جاتا تھا ٹیکنیکل ریپرڈکشن آنے سے یہ چیز تو ختم ہوئی کیونکہ ایک ورک آف آرٹ تو سب ہی لوگوں کے لئے ہوتا ہے تو اب پینجمین نے بات کی ہے فیلمز کی انہوں نے ریل اور ریل میں ڈیفرنس بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تھییٹرز میں جاتی ہیں تو ایکٹرز ہمارے سامنے پرفارم کرتے ہیں اور وہ سب کچھ بہت ریل ہوتا ہے کوئی کیمرا کوئی لائٹنگ کچھ نہیں ہوتا وہ سٹارٹنگ سے اینڈ تک بینا رکے means بینا کٹ کے پرفارم کرتے ہیں لیکن جب ہم سینماز میں موویز دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں آٹیفیشیلٹی آتی ہے کیونکہ وہ مووی ایک ریل ہوتی ہے جو وہ لوگ پلے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ ایکٹر کیسا ہے اس کا نیچر کیسا ہے اس نے کیسے شوٹ کیا جو وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں ہم دیکھ کر آ جاتے ہیں لیکن تھییٹرز میں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم انہیں اور اچھے سی جج کر پاتے ہیں انالائز کر پاتے ہیں لیکن فلمز میں موویز میں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں ہم وہی دیکھ پاتے ہیں اور ہم کسی چیز کو جج نہیں کر پاتے کیونکہ اس میں پوری پرفیکشن کے ساتھ ہم کیا ہوتا ہے تو یہاں پر بیسیکلی بینجیمین ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی چیز کو جج کرنا آنا چاہیے لیکن ماس میڈیا آ جانے سے ہم کریٹک نہیں بن پا رہے ہم کسی چیز کو جج نہیں کر پا رہے بلکہ ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں سامنے مووی چل رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے موبائل میں بیزی ہوتے ہیں تو ایسے ہم آرٹ ورک میں ڈیپ فیکٹر کو ڈھونڈ نہیں پاتے کیونکہ ماس میڈیا ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیپ لی سوچنا اسے کہتے ہیں سٹیٹ آف کنٹیمپلیشن لیکن آج کی ورک آف آرٹ میں سٹیٹ آف کنٹیمپلیشن میسنگ ہے ہم سوشل میڈیا میں اتنے بیزی ہیں کہ ہم کسی بھی چیز میں کونسنٹریٹ نہیں کر پاتے تو آگے بینجمن بات کرتے ہیں ایک مومنٹ کے بارے میں جس کا نام ہے آرٹ فور آرٹ سیک اس مومنٹ میں ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آرٹ فری ہونی چاہیے وہ کسی بھی کلچرل یا پھر پولیٹیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہونی چاہیے یہ ہے ایک مومنٹ تھی پیور آرٹ کو لے کر لیکن بینجمن اس سے سیٹیسفائٹ نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ آرٹ کو ریولیوشنری ہونا پڑے گا تو ہی سوسائٹی میں چینج آئے گا بینجمن نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے ٹائم میں ڈکٹیٹوریل ریزیمز تھی ان کے کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ گروہ کر رہی تھی تو پھر گورمنٹ آرٹ کو اپنے فائدے کے لیے اپنے پروپاگینڈا کے لیے یوز کر رہی تھی وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے تھے ریل ایشیوز سے اور موڈرن آرٹ فارمز کو اس طرح سے یوز کیا جا رہا تھا کہ کیپیٹلسٹس کو اور پولیٹیشنز کو ہی فائدہ پہنچے جیسے پرانے ٹائم میں رولرز اور کینگز ریلیجن کو یوز کرتے تھے لوگوں پہ رول کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ وہ گوڈ کی بحاف پہ رول کر رہے ہیں تو ایسے ہی اس ٹائم کی گورمنٹ بھی آرٹ کو یوز کر رہی تھی لوگوں پہ اپنا ڈومیننس کریٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی اٹینشن مین مددوں سے مین ایشیو سے ہٹانے کے لیے تو اینڈ میں بینجیمین نے یہ کہا ہے کہ تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ سے اب تو کوئی بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تھوڑے سمیں میں پہنچائی جا سکتی ہے تو لوگوں کو اویر ہونے کی ضرورت ہے ہم اتنے کے اویر اور کانشیس تو ہونے ہی چاہیے کہ گورمنٹ ہمیں ایزیلی مینپلیٹ نہ کر سکیں اور اگر گورمنٹ آرٹ کو یوز کر سکتی ہے ہمارے اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمیں مینپلیٹ کرنے کے لیے تو ہم بھی آرٹ کو یوز کر رہی سکتی ہیں لوگوں کو اویر کرنے کے لیے اگر میکینیکل ریپوڈکشن نے کسی چیز کی یونیکنیس کو ختم کیا ہے تو کسی چیز کی اکسیسیبیلیٹی بھی تو بڑھائی ہے ہر ایک چیز کی ٹو سائیڈز ہوتی ہیں تو اس ایسے میں بینجمی نے ہمیں میکینیکل ریپوڈکشن کی پروز اور کونز کے بارے میں بتایا ہے تو لاسٹ میں وہ بتاتی ہے کہ ہمیں ڈسٹریکشن چھوڑ کے اٹینٹیف ہونا ہوگا کیونکہ ہم موڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہر چیز افیلیبل ہے اور ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے اپنا خود کا پرسپشن ڈولپ کرنا ہے یہیں پر اس ایسے کی سمری ہوتی ہے ختم تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے اگر ہو سکے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا till then take care and see you in the next video bye bye